جی ناظرین جو اسلامباد کے متاثرین ہیں ای ٹویلو کے وہ انہوں نے آج پیس کلب کے اسلام سامنے اتجاج ارکارٹ کروایا سی ڈی اے کے خلاف ان سے بات کرتے ہیں اس وقت ان کے جو کمیٹی کے سربراہ ہیں ملک صاحب سلام علیکم جی والیکم سلام علیکم جناب سی ڈی اے سے کیا آپ کو معاملات کا کیا شکایت کیا ہے سارے ہمارے لینڈ ہیں ان کے پینتی سال کے بقیاجات ہیں لیکن تین سال سے دوزار سترہ اٹھارہ سے انہوں نے ہمارے سار ڈیلیں شروع کی ہیں ڈریکٹر لینڈ ہو گیا ڈی سی صاحب ہو گیا کیا اس کو کہتے ہیں جی تصیلدار صاحب ڈریکٹر سارے مثلا پورا عملہ جتنا ہے ہمارے سار ڈیلے کر رہے تھے اور ہمیں پلاٹ دیتے نہیں ہیں ہم سے قبضہ چھین رہے ہیں اور چھے سو سے لے کے چھے ہزار رپیہ کنال تک ہمارے سے زمینیں خریدی ہیں اور جدھر ہمیں پلاٹ دے رہے ہیں ادھر لوگ آباد ہیں ان کی زمینوں پر فصل لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے سے چھین رہے ہیں زمینیں رات و رات ہمارے سے ایک روڈ کی جازت لیتے ہیں صبح آتے ہیں تو دیکھتے ہیں پوری زمینوں میں بلیڈ لگے ہوئے زیادہ آپ کو کس سے شکایت ہے کہ کون سا فیسر ہے جس نے آپ اقصاص زیادت کی ہے دیکٹر لینڈ ہے سی ڈی اے ڈریکٹر لینڈ ہے اور یہ ڈی سی ہے اور یہ تیسرا نوید بٹ ہے کہ بٹ صاحب اس کو بولتے ہیں یہ تین آدمی ہیں جو زیادہ ہم اتجاج کریں کوئی بات کریں ادھر فورس منگوا لیتے ہیں ہمارے اوپر دو دن سے انہوں نے جیلی پرچا دیا ہے ہماری کوئی جگڑا نہیں ہوا کوئی کسی کسی مضمت نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہوا انہوں نے چار آدمیوں پر پرچا کی ہے جس میں میں بھی شامل ہوں اور میں نے زمانتے کروائی ہیں اچھا نوان صاحب مجھے یہ بتا ہے آپ تو عوام سے ووٹ بھی آپ نے لیا ہے جاری بات ہے ان لوگوں کے آپ لیڈر ہیں یوسی لیول کے تو آپ نے اعلیٰ کام سے چیرمنٹ سی ڈی اے سے یا اوپر کس سے بات نہیں کی کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو ممبر خوشحال خان صاحب تھے ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے وہ ہمیں آگ دینا چاہتے تھے سی ڈی اے میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں جو آگ دینا چاہتے ہیں آپ ان کی جگہ پر نوید علائی صاحب آئے ہیں جی ممبر وہ آئے ہیں انہوں نے ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا اور آگے قبضے انہوں نے شروع کر لیے ہیں اور دینا ہمارا آگ نہیں دے رہے اور کہتے ہیں کہ آپ کو بیس طریق دیں گے اور قبضہ ہم سے پانچ طریق سے شروع کر دیں گے یا جو پاورفور لوگ ہیں انہوں نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں انہوں نے پہلے کے دوز تقریباً بیس سال سے انہوں نے لارٹمنٹ کرنی شروع کر دی تھی یہ سیکٹر ای بارہ انہوں نے آدھے سے زیادہ لارٹ کر دی ہیں لارٹ بنا کے ملازموں کو دیئے ہیں اور لوگوں کے آگے بیچے ہیں انہوں نے پیسے ٹھیک تھا کمائی ہوئے ہیں ہم نے تو اس کا ایک حصہ ایک کنال کا بھی پیسہ انہوں نے نہیں دیا پورے علاقے کو نواز صاحب بہت سکریا آپ نے میٹائم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حاجی حمید احمد ہے جی میرے والد صاحب کا نام غلام قادر ہے دادا کا نام حیدر ہے اور میں کم سکم بھی ڈائی سے تین سو سال سے ہم یہاں پر رہنے والے ہیں کیا ابھی تک ہم یہاں کے مقامی نہیں ہیں اگر ہم مقامی ہیں کس جگہ کے رہنے والے ہیں ہم گولڑا شریف دریکموری سیکٹر ای بارہ ہم متاثرین نہیں ہیں ہم مالک ہیں اسلام آباد کے اچھا ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سی ڈی اے کے صدمر صاحب نے بنائی تھی تو اس نے آپ کی ساری واز تو انہوں نے پہنچائی ہے سی ڈی اے تک واز پہنچائی ہے لیکن اپنی پہنچائی ہے دیکھیں دو سیکٹر ہیں ای بارہ اس کی اواڈ ہوئی ہے انتیس پانچ انیس سو پچاسی ریٹ کیا لگا ہے گیارہ سو پندرہ سو سترہ سو چھیک ہے جی اور سات ہی مارہ اس طرح بارڈر ہے ای ایپ بارہ وہاں پہ اواڈ ہوئی ہے تیس پانچ انیس سو پچاسی ایک دن کا فرق ہے اواڈ کا اور ان کی اواڈ کینسل کر کے آپ انہیں چورتر لاکھ اور کچھ انہیں پیمنٹ دی جا رہی ہے وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک کروڑ پہ کنال دیا جائے اچھا یہ دونوں جو وارڈ ہیں یہ سیڈی اے نے ہی کیے تھے سیڈی اے نے ہی کیا اچھا ایک کینسل کر دیا ہے ایک نہیں کیا ہمارا کینسل نہیں کیا ہم لاوارس ہیں نا اس لیے ادھر پاور والے ان کے حکومت کے جو نمیندے ہیں بڑے بڑے پاور والے وہ سیڈ میں ہیں تو ان کی کینسل ہو گئی ہے اور انہیں ابھی اس آسنگ کے حوالے کر کے ان کو چھتر لاکھ اور کچھ کا ریٹ دے رہے ہیں وہ بھی مان نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں ہم کروڑ پہ کنال لیں گے اور ہم لاوارس ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہمارا وہی یارہ سو بارہ سو پندرہ سو روپیا ریٹ لگایا گیا اور کینسل کو تو چھوڑیں اور رات کو بلڈوزر لے کے آ جاتے ہیں خاص طور پر جمعہ کا دن جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ نماز جمعہ نہیں چھوڑیں گے اور اس وقت پہ آ جاتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے جائیں گے اور ہم بلڈوزر چلا آتیں گے تو جو کمیٹی ہے وہ دن موقع پہ نہیں آتی کمیٹی کا نام ہی نہ لیں کمیٹی والے نہیں آتے کمیٹی والے آتے ہیں اس وقت جب صرف تصویریں بنوانی ہوتی ہیں وہاں پہ ہمارے ان کا مجھے بھی نام نہیں آ رہا وہ ان کے بچاروں کے سمان اندر ان کی بچیوں کی شادی کا سمان اندر تھا جیز کا اور بلڈوزر مار کے ان کو گراد یہ گیا چلے گئے ہیں وہ ان کا ٹوٹ پوٹ ہو گیا دوسرے دن وہاں پہ چار پائیوں پہ بیٹھ کے اپنے بڑی ہم جی خدمتگار جو ہم سے ہوا ہم آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کیا کسی نے وہ آج بھی رو رہے ہیں ان کو کسی نے نہ محفظہ دیا ہے نہ پلات دیا ہے میں کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہنے کے لئے تیار ہوں میں یہاں کا جدی پشتی مقامی ہو نہ مجھے کوئی مقاموں کا محفظہ دیا گیا ہے نہ مجھے کوئی پلات دیا گیا ہے اور نہ کچھ کوئی سہلت نہیں دی گئی آج دن تک پچاسی سے لے کر آج دن تک مہارے وہاں پر ڈسپینسری کوئی نہیں ہے بچوں کا ایک سکول ہے وہ بچیوں کا وہ میڈل تک ہے وہ آئی تک نہیں ہے آچہ کتنی تعداد ہے آپ جو لوگ اس وقت اصل متاثرین ہیں تقریباً کتنے لوگ ہیں آپ کتنے خاندان ہیں تقریباً اندازاً بارہ سو خاندان ہیں بارہ سے تیرہ سے یارہ سے بارہ تیرہ سو کہ خاندان ہیں افراد نہیں ہے خاندان ہیں اب اندازہ لگا لیں کہ ان کھیتی باڑی پھر کہتے ہیں جی کہ ہندو ظلم کر رہے کشمیر میں وہ تو ہندو ہے مسلم پر ظلم کرے گا آپ تو خدا خوفی کریں اور اللہ رسول کا خوف کال قیامت کے دن آپ کیا مو دکھائیں گے اسلام علیکم جی میرا نام اسرار احمد ہے میں ایب بارہ کا ریاشی ہوں اور یہ سی ڈیے والے جو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پلاڈ دے دی ہیں ہمارا اوارڈ میں انیس سال پچاسی کی اوارڈ میں میرے والد صاحب کا نام ہے اس میں اب یہ ہمیں کیا نام ہے انہوں کو اوارڈ پلاڈ کا اوارڈ ہوئی تھی میرا نام اسرار احمد ہے نہیں نہیں والد صاحب آجی محمد نظار صاحب بہت ہو گئے ہیں صرف اس سی ڈیے کے چکر کارتے کارتے بہت ہو گئے ہیں یقین مانو کہ ہمارا انیس سال پچاسی میں وہ کہتے ہیں میرا وارڈ ہے وارڈ میں لسٹ میں نام ہے کہ ہمارا پلاڈ ہے اس وقت اس وقت تک آپ کو کوئی پلاڈ آئی تک نہیں ملا ہمیں پتا بھی نہیں ہے یقین مانو کہ اتنا میں یقیناً کہتا ہوں کہ سی ڈیے والے کو بھی نہیں پتا سی ڈیے سے کئی تفہ پوچھے نا سی ڈیے والے کہتے ہیں یار ان کے والد کو ان کے دادا کو ہم نے پلاڈ دے دیا تھا یہی چیز ہے اب باقی چھے بچے ہیں یہ کہتے ہیں چھے ہمیں اور دو ٹھیک ہے چلو ہم کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کا ہمیں پلاڈ دکھائیں کہ وہ کس جگہ پہ ہے پاکستان میں انڈیا میں کشمیر میں بنگلہ دیش میں کہاں پہ ہے یقین مانو کہ ہمارے والد صاحب قسم خدا کی وہ ڈونٹے دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں پلاڈ کے آج دن تک انہیں نہیں نشان دے گئے کہ ہمارا پلاڈ وہ کہاں پہ ہے اگر آپ کی مرضی اگر آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو محافظہ نہ دیا گیا تو آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے یا نہیں چھوڑ نہیں جی سار جی ہم نہ لات سکتے ہیں ہم مر سکتے ہیں ہم مریں گے وہاں پہ کیوں کہ ہم اپنے ہاں کے لیے مریں گے کیوں کہ ہمارے بہت دادہ کی وہ زمین ہے آپ کمیٹی کمیٹی کا اس میں کیا کر دا رہے ہیں جو کمیٹی پناہی کی کمیٹی کا کوئی قرائدار نہیں ہے جی کمیٹی کوئی قرائدار نہیں ہے کیوں کمیٹی کا قرائدار ہوتا تو آج ہم پریس کلاب یہاں کھڑے ہوتے یا آج ہمارے ساتھ کوئی بڑا آپ کے ساتھ ایم ای نے اصد عمر صاحب یا کوئی اور آپ کو ہمارے ساتھ نظر آتا کیونکہ ہمارے پاس سیکل بھی نہیں ہے ہم پیدل چلنے والے بندے ہیں ہم مزدوردار بندے ہیں وہ گاڑیوں میں گھومنے والے وہ اسی کاروں میں گھومنے والے بندے ہیں ہم پیدل چلتے ہیں ہم مزدوری کر کے کھاتے ہیں وہ تو ان کی تو لاکھوں اور بھی کی کمائی ہے تو ہم ہمارے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ پتہ ہے آپ کو علم ہے کہ اسلامباد کا جو سیڈی ہے اسلامباد کے جو متاثرین ہیں جو اسلامباد کے رہشی ہیں ان کو سہولت دینے کیلئے لیکن کافی دائیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامباد کے جو شہری ہیں جو متاثرین ہیں کہ شاید سیڈی اے اس طرح لوگوں کو سہولتے پروائیڈ نہیں کر سکا متاثرین کو اسلامباد کے شہریوں کو خاص کر متاثرین جو ہیں پچھلے کئی تین چار دائیوں سے در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں زمین تو ان سے لے لی جاتی ہے وہ کونے کونے داموں لاکھ رپے کنال یا دو چاہ چھے سو رپے لاکھ کنال لے جاتی ہے لے لی جاتی ہے اور اس کے بعد اسی کنال کو کروڑوں میں بیچا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے مالبان جاتی ہیں لیکن جو متاثرین ہیں اسلامباد کے جن کی بھائی یہ زمین ہیں ان کو شاید اس طرح اگر مل پاتا ہے تو وہ بھی اپنا اتجاج ارکارڈ کروا کروا کر اس کے بعد جا کر ان کا جو حق ہے ان کو ملتا ہے تو مارے ساتھ اس وقت موجود ہیں متاثرین اسلامباد جنہوں نے جن کا ای سینٹر ای بارہ ای سینٹر جو ہے ای ٹویل وہ آتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ان کے اصل مطلباد کے ہیں اور کس سیڈیے کے افسر دیں ان کے ساتھ نوکہ دیکھئے تا کہ ان کا نام آپ کھن کے بتائیں اور تا کہ اللہ حکام جو ہے ان تک آپ کے بات پہنچے سامنے جناب یہ بتائیں کہ آپ کا اصل مطلبہ گئے ہیں اور سیڈیے کا کون ایسا افسر ہے جس میں آپ کے ساتھ نوکہ دیں عوض بللہ مشید و رجی بسم اللہ رب آپ برائے مربانی کر کے وہاں پر آپ اپنا کام لگ انہوں نے کہا کہ کوئی ریٹن بھی دیا لے کر بھی کوئی جو نہ کام کریں گے لگر اگر آپ کام کریں گے تو کام آپ کام کرنے نہیں دیں جاری بات ہماری سمینے ہے ہمارا حق ہے ہم اگر قبضہ ان کو دیں دیں گے تو ہمیں بات نہ رکھتے رہے بہت مشکل ہے تو انہوں نے پھر ہمیں آخر جب بات ہی چلتی رہی ہے تو کہتے بھئی بھئی بھوست کے دری میں کام کر رہا ہوں رہے بات نہیں چاہیے کہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے ہماری اپنی زمینے ہیں جب تک ہمیں حق نہیں ملتا ہم آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے ایک پرچا میرے اقلاب ہوئے ہیں چار پرچا ہوئے ہیں اس لئے پرچا ہوئے ہے کہ یہ بہت بڑی جاتی ہو رہی ہے ایک دس اور بھی کار دیں ہم بھوکترین لی تیار ہے کام آپ کو نہیں کرنے دیں گے ایک بعد جب تک کوٹ کا فیصلہ ہی کوٹ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک کام نکیش اس میں چار سیکٹر ہیں تو آپ جیادہ پروبلم کس سیکٹر سیکٹر ماہرہ ٹوٹر پروبلم سیکٹر پروبلم سیکٹر پروبلم سیکٹر آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ پچھلے تین چار دہائیوں کے اسے جو اسلام بات کلتا ہے یہ گائے گائے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اکثر اپنا اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اور جو سیڈی اے ہیں ان کو جو علی عوان صاحب ہیں جو اس سیڈی اے کے ہیڈ ہیں جو گورنمنٹ کے نمیلے ہیں ان کو بھی یہ ایشیو جو ہے دیکھنا چاہیے اور جتنے بھی ای ٹویل کے متاثرین ہیں ان کا حق جو جائز حق ہے ان کو دینا چاہیے تاکہ جو اسلام آباد کا جو اس کا مقصد ہے اصل بنانے کا وہ اس کا جو چیزیں سامنے آ سکتے اور دوسرا جو عمران خان کی حکومت ہے اس کا تو یہ نعرہ تھا کہ ہم جتنے بھی متاثرین ہیں غریب ہیں ہم ان کا خیارہ رکھیں اگر اس حکومت میں بھی ان متاثرین جو اسلام آباد کی متاثرین ہیں ان کو جائز حقوق جو ہیں وہ نہیں ملتے تو شاید اندہ کے لیے ان کے لیے بہت مشکلات ہوگی آپ کیمرمین اسد کے ساتھ راجہ شوکت محمد اسلام آباد آپ کی محمد اس کے ساتھ رہنی آباد کی متاثرین جو آپ کی watانت کے لیے آپ کی محمد اس چیزیں آپ کی محمد اس قناتے ہیں آپ کی محمد اس سے hes یرجいます